اسلام علیکم ویورز چنوٹ ریاست کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں یہ حسار دو حفاظتی حساروں پر مشتمل تھا پہلا حسار شہر کے گرد ایک مضبوط اور بلند والا دیوار تھی جس کے نشانات اندرون شہر اور فرانے چنوٹ میں اب بھی کہیں کہیں موجود ہیں دوسرا حسار جو چنوٹ کی اہمیت کو اس وقت کے شہروں اور قلوں میں بہت منفرد بناتا ہے وہ چنوٹ میں داخل ہونے والے چاروں طرف کے راستے پر چار مضبوط قلعے تھے جہاں چنوٹ پر حملہ آور ہونے والے اشکروں کو بھرپور مضامت کا سامنا ہوتا تھا اہلے چنوٹ جانتے ہیں کہ مشرق میں اوبار میں موجود لاہور روڈ پر پھرانے قلعے کے اثار اور باقیات موجود ہیں جنوب مشرق میں فیصلہ باد روڈ پر موزا چک بندی نزد جونک موڈ پر ایک قلعہ اور فوجی جونک کی باقیات موجود ہیں مگری میں جنگ روڈ کے قریب موزا ہیڈ سدو میں باقیات پکی ماری موجود ہے اور شمال مگری میں سلانوی روڈ پر اڈا داؤد کے قریب بہت بڑے قلعے اور جی چوکی کی باقیات موجود ہے اس سے اس وقت کے چنوٹ کی اہمیت کا انتازہ لگایا جا سکتا ہے چنوٹ تاریخ کی مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندری آزم کے دور میں یہ انجبن کے نام سے جانا جاتا تھا بلال زبیری کی کتاب تاریخ جنگ کے مطابق دو سو بیالیس قبل مسیح میں اندو راجہ اور شوک دور حکومت میں جب یونانیوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا انہوں نے اس کا لیٹ رکھ دیا لوگوں کا ایسا بھی مانناہ کے قدیم دور میں ایک اندو رانی چندروانی نے دریائے چناف کے قریب شہرت افریقی گھر سے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا اس قلعہ کوئی زمانے میں آوٹ یا وٹ کے نام سے بکارا جاتا تھا اور اس کی مناسبت سے اس علاقے کو چندرو وٹ یا چندرو آوٹ کہا جانے لگا معروف تاریخ دان اور تصویر جنگ کے منصنف ایسا ہم خالد کے مطابق ایک ساسی اسوی میں چین نے کشمیر کے راستے پنجاب پر حملہ کیا تو چنوٹ کے علاقے میں بھی ایک مضبط قلعہ بنایا اس کی نسبے سے اسے چنوٹ کہا جانے لگا معروف مولک کے یکوبی کے مطابق محمد بن قاسم کے دور ساتسو گیارہ اسوی میں چنوٹ کو جندوار کہا جاتا تھا اور یہ صوبے کا درجہ رکھتا تھا تاریخ دان کے مطابق محمد بن قاسم نے جب اپنے علاقے کو پانچ صوبوں صوبوں ملتان چندوار چنوٹ روڈی شورکوٹ اور کوٹ کروڑ میں تقسیم کیا تو چندوار چنوٹ کے لیے حرزم بن عبد المالک تیمیمی کو یہاں کا گورنر بنایا تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا جب اس علاقے پر کوئی مسلمان گورنر بکر ہوا اور اسے صوبے کا درجہ دیا گیا واضح رہے کہ تمیمی خاندان ابھی بھی چنوٹ میں عباد ہے تاریخی فرشتہ جلڈوم میں حشیر اور البیرونی لکھتے ہیں کہ سلطان محمد گزمی کے دور میں چنوٹ کا رکبہ ایک جانب کوہستان تک پھیلا تھا اور دوسرے جانب وار سلمان سے سندل بار کچھی اور وجان تک تھا تصویر جنگ کے مسنف ایسیم خارج کے مطابق سلطان محمد گزمی کے بعد گوری کلیجی اور تلخ خاندان نے بھی چنوٹ پر حکومت کی دوار میں پنجاب کے علاقے میں مختلف انتظامی تبدیلیاں کی گئے جس کے بعد ریاست چنوٹ سے بہت سے علاقے الگ ہو گئے تحریک دان لکھتے ہیں کہ لوگ دی خاندان نے جب چولہ سو باسٹ اسوی میں سیالوں کو جنگ کی ایک قبرانی اتا کی تو اس کی نظر چنوٹ پر تھی کیونکہ اس علاقے میں مغل حکمرانوں نے بہت سے کلیے فوجی چوکیاں اور استبل تمہیر کروا رکھے تھے جگرافیہ اعتبار سے بھی یہ علاقہ کافی اہمیت کامل تھا ایسے مخالی لکھتے ہیں کہ جنگ کی ریاست مال کزاری لاہور کے گورنر کو ادا کرتی تھی سیال خاندان کے تیرے میں حاکم ولی داد خان نے گورنر لاہور نمائندہ کو چنوٹ آ کر مال گزاری ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد نوہ ولی داد خان نے گورنر لاہور سے رابطہ کیا جس پر انہیں گرد نوہ کے تمام ریاستوں سے مال گزاری جمع کرنے کا اکتیار نامہ مل گیا اس طرح چنوٹ مستقل طور پر جنگ کا حصہ بن گیا سارہ سو تریسٹ میں یہاں دورانی خاندان آ کر عباد ہوئے اور سیال خاندانوں سے رشداری کی وہ لکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو اسوی میں سردار گنڈا سنگھ کے بتیجے سردار بسو سنگھ نے سیالوں کے کلے داد سنگھ سے ساز باز کر کے اس پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی سیال حاکم انہیت اللہ خان کو اس سازش کا علم ہو گیا اور وہ اپنے لکشر کے لشکر کے ہمرا چنوٹ پہنچ گئے انہوں نے بسو سنگھ کو وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا جب کہ انہوپ سنگھ کو قتل کر دیا اس شکرس کا بدرہ لینے کے لئے سیکھوں نے اٹھارہ سو ایک میں چنوٹ پر دوبارہ حملہ کیا مسود خاند و رانی کو شہید کیا چنوٹ کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی برسگیر میں انگریزوں کی حکمرانی کے بعد جب جنگ کو زلہ بنائے گیا تو چنوٹ اس میں شامل کر دیا گیا کہ ہمیں پاکستان کے بعد 2009 تک یہ جنگ کا حصہ رہا لیکن اس کے بعد یہ الگ زلہ بن گیا اس کی تین تحصیلیں ہیں جن میں چنوٹ بوانہ اور لیلیا شامل ہیں یوں تو چنوٹ میں کئی مذہبی سکافتی اور تحریکی مقامات ہیں لیکن بادشاہ مسجد چنوٹ عمر حیات کا محل دریائے چناب کپل اور حضرت بو علی کلندر کی چلہ گا کافی مشہور مقامات ہیں بادشاہ مسجد چنوٹ جو کہ بادشاہ مسجد لاہور کی طرز پر بنائے گئی چنوٹ کی خوبصورت اور قدیم ترین مسجد ہے اسے پانچویں مغل بادشاہ جہاں جہاں کے وزیر عصد اللہ خان نے ستارویں صدی عصوی میں تعمیر کروایا ہے مسجد مکمل طور پر پتھر کی بنی ہوئی ہے اس کے تمام دروازے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور آج تک اس کے دروازے بگیا ٹوٹ پوٹ کے اپنی جگہ قائم ہیں شاہی مسجد چنوٹ کا فرش سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے مسجد کے سین کا فرش سنگ مرمر سے بنا تھا اسے دوزہ تیرہ میں سنگ مرمر سے گٹوں کے فرش میں تبدیل کر دیا تاہم مسجد کا اندرونی فرش ابھی تک سنگ مرمر کا ہے مسجد کے سامنے مجود شاہی پارک مسجد کے حسن میں اضافہ کرتا ہے انیس سو ایک میں یہاں مجود شیخ برادری نے سکول قائم کیا جس میں بہت بڑے کمپنیوں کے مالک بھی پڑھ چکے ہیں مسجد انہوں نے یہاں ہسپتال گرڈز کالیج اور کبرستان بھی بنوائے چنوٹ کا پھل یا چناب نگر پھل گریٹ سے بنا ہے جو چنوٹ میں درہ چنوٹ پر واقعہ ہے یہ پانچ سو بیس میٹر لمبا ہے جبکہ اٹھارہ بٹہ ستارہ میٹر چوڑا ہے یہ خطے میں نبو چونک سے چار شہر یا چھے کلومیٹر اور چنوٹ ریلوے سٹیشن سے تین شہر تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے چنوٹ زیلہ کی عبادی سولہ لاکھ سے زیادہ پر مشتمل ہے نوٹ اس علاقے میں مجود تحریکی مارتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خستگی کی طرف جا رہی ہیں جتنی بڑی تحریک اور امارتوں کی تعداد یہاں ہے اتنی ہی توجہ مطلقہ محکمہ اور حکومتوں اداروں کو اس کی طرف ہونی چاہیے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اتماع سے کہ پاک ورثہ کی فازت کی جائے تاکہ تحریکی مارتوں کو امیت کے ساتھ برکرہ رکھا جائے تحریکی مارتوں کو امیت کے ساتھ